صحبہ حرم کی باداکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی دھبے والی اور داغنمہ والی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے بعض لوگوں کا اور پرانے دور کے لوگوں کا کہنا ہے اور اس طرح سے حکمہ کے درمیان بھی اور عطبہ کے درمیان بھی یہ بات مشہور ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد اس کے اوپر دودھ پیا جائے تو اس کے لیے مزیر ثابت ہوتا ہے لیکن شرع اعتبار سے اس میں کوئی قبات نہیں ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد اگر کوئی شخص دودھ پی لیتا ہے تو شرع اعتبار سے کوئی قبات نہیں آئے گی لیکن اعتبہ کے کہنے پر اس پر عمل کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں بیماری کا خدشہ ہے بیماری کا اندشہ ہے یہی زیادہ قور احوت ہے اور زیادہ بہتر ہے اس لیے اس بات پر ہم عمل کریں لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ ہر مچھلی پر نقصان نہیں دیتا بلکہ ایک خاص قسم کے ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو اس سے نقصان کا اندشہ ہے اس لیے اسے احتیاط کرنا چاہیے